آٹھا مزید مہنگات چکی ڈیلرز اسوسییشن کا آٹھے کی قیمت میں دو روپے کلو کا اضافہ شہر میں چکی کا آٹھا چھہتر روپے کلو ہو گیا اسوسییشن نے غلہ منڈیوں میں دو ہزار چار سو روپے من گندوں کی دستیافی کو قیمت میں اضافہ کی وجہ قرار دے دیا ڈیلرز کا سستی آٹھے کیلئے حکومت سے سستی گندوں کی فراہنی کا مطاربہ ہائی کورٹ میں منی لانٹرنگ کیس میں رخواستے زمانت پر سماعت اوپوزیشن لیڈر کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت اور وکیل آزم تارہد کی اسلام آباد میں مصروفیات کے سبب سماعت ملتوی کرنے کی استعداد منظور اوپوزیشن لیڈر کی اگوری زمانت میں 31 ستمبر تک مزید توحصی کر دی گئی میڈیا ٹاک میں شہباز شریف نے کہا نیر نیازی گرجور بے نکاب ہو چکا حکومت اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے سیاسی مخالقین کے خلاف انتقامی کارہوانیاں کر رکھی ہے ہائی کورٹ میں چیرمن نیپ کے اختیارات کے خلاف چوہدری برادران کی درخواست پر سماعت عدالتی استفسار پر نیپ روسیکیوٹر کی ریفرنس دائے کرنے کے لیے چھے ہفتوں کی محلت طلب دو رکنی بینچ نے سماعت چار ہفتوں کیلئے ملتوی کر دی درخواست میں چوہدری برادران نے نیپ کی تین انکوائریز چیلنج کر رکھی ہیں چیرمن نیپ جسٹس ریٹار جعوید اگبان کا نیپ لاہور کا دورہ ڈی جی نیپ لاہور نے کارکرڈگی میگا کرپشن مقدمات کی تحقیقات پر بریفنگ دی نیجی ہوٹیل کو شراب لائسنس کے اجراء کی تحقیقات محکمہ سائز اینڈ ٹیکسیشن افسران کے خلاف تحقیقات بارے بھی بریف کیا گیا چیرمن نیپ نے ڈی جی نیپ لاہور کی کارکرڈگی کو سراہا انہوں نے صاحبت وزرعالہ اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ریفرنس اور مبینہ منی لانٹرنگ کے سمیت دیگر ریفرنس کا جائزہ لیا چیرمن نیپ نے مفرور اور اشتہاری ملزمات کی گرفتاری کے لیے اقدامات کا حکم دے دیا حکومت نے سرکاری ملازمی کی تنخواہ تو بڑھا ہی نہیں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھا دی گئی مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی تنخواہوں میں سوان فیصد اضافہ کیا جائے محکمہ زراد کے دفتر کے باہر افکا کا احتجاج مطالبات کے حق میں نارباسی ملازمین کی لاہور سے جنوبی پنجاب جبری تباپلوں کی بھی مزمت وفاقی حکومت کی جانب سے بسلکی تقسین کار کمپنیز کی نشکاری کے خلاف یوم احتجاج منائے گیا اور پاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے زیرے تمام پریس کلپ کی سامنے احتجاج کیا گیا لیسکو ملازمین نے نشکاری کے فیصلے کو مسترد کر دیا مظاہرین نے نشکاری کے حکومتی فیصلے کے خلاف شدید نارباسی کی الڈی اے نے وزرعالہ کی کفاظ شعار پالیسی کی دھجیاں بکھیڑ دیں اسخود بہتر کارکردگی کا فیصلہ کر کے اٹھارہ خوش آمدی افسران نے ڈی جی الڈی اے سے ازازیاں وصول کر لیا بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والوں میں ڈی جی سیلکا سٹاف سرے فہرس ڈیریکٹر ڈی جی ہیڈکوارٹر راوف احمد نے بہتر ہزار ساتسو نفع روپے ازازیاں حاصل کیا ڈیریکٹر کوارڈینیشن تاہیر میو نے 69,210 روپے ڈیپٹی ڈیریکٹر آسیم مشتاق اور زہیب انور چوہتری نے بھی ازازیاں وصول کیا نئے آئی جی کی تائیناتی کے بعد کام سے انکار کرنے والے افسران کے تباہتلے کا فیصلہ ایڈیشنل آئی جی تارک مسعود یاسن کی فدمات وفاق کے حوالے کر دی گئی آئی جی پنجابی نام غلی نے ایس اینڈ جی اے ڈی کو مراسلہ اٹسار کر دیا تارک مسعود یاسی نے 18 ستمبر تک دفتر سے رخصت ہی لے رکھی ہے نیب آفیس کے باہر ہنگام آرائی کا کیس انصداتی دہشتگرٹی عدالت نے کیپٹن سفدر اور رانہ سناؤلا سمیت بارہ لگی راہ ماہ کی عبوری زمانت میں 22 ستمبر تک تواصل کر دی عدالت کا پولیس کو ہنگام آرائی کی سیسٹیوی فوٹیج محفوظ بنانے کا حکوم عدالت کے باہر میڈیا ٹاک میں کیپٹن لیٹار سفدر کی دہشتگردی کے مقدمات بنانے کی مضمت کہا تین مرتبہ کے وزیراعظم کی بیٹیاں عدالتوں میں پیش ہو رہی ہیں شریف خاندان کی خواتین پر مقدمات درج کرانا افسوسناک ہے وزیراعظم پنجاب کی زیرہ صدارت پنجاب میس ٹرانزٹ آتھارٹی کا چودمہ اجلاس میٹرو بس سرویس کی آپریشن اینڈ مینٹیننس کانٹریکٹ کی منظوری دے دی گئی کانٹریکٹ حاصل کرنے والی کامپنیز یورو تھری بسز مطارف کرائے گی اجلاس میں میٹرو بس سرویس کی سیکیورٹی اور سیفٹی سرویسز کے کانٹریکٹ کی دوبارہ ٹرینگرنگ کی بھی منظوری دے دی گئی صوبائی وزیر قانون راجب اشارت کی زیرہ صدارت اجلاس کا اریکار لوکل گورنمنٹ ایک دو ہزار انیس پر بات چیت کی گئی سیکریٹری بلدیاتی بریفنگ دی صوبائی وزیر قانون راجب اشارت نے کہا پنجاب کا نیا بلدیاتی نظام وزیراعظم عمران خان کا ویشن ہے جو اب آنکھو نچلی سطح پر باہتیار بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا حکومت کی کوشش ہے کہ جلد از جل بلدیاتی الیکشن کرائے جائے راہنما نون لیگ میاں مشتبہ شجاہ رحمان کی جانب سے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کی صحتیابی کے لیے دعاہیہ تقریب رہے تمام حمزہ شہباز شریف کو جیل سے ہسپتال منتقل نہ کیا جانے کی مضمت میاں مشتبہ شجاہ رحمان نے کہا حمزہ شہباز کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک سال سے زائد جیل میں ہونے کے باوجود ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا دعایہ تقریب میں ثابت ٹیپٹی میئر چوہدری بلال چوہدری ندیم سرور سید غلام دستگیر شاہ سمید دیگر شرک ہوئے سی سی پیو لاہور محمد عمر شیخی پولس لائنس کلا گجر سنگ آمد پولس کے چاکو چوبند دستے نے سلامی دی سی سی پیو لاہور نے یادگاری شہدہ پر پھول چڑھائے اور شہدائی پولس کے لیے فاتحہ فارم کی سی سی پیو نے آپریشن، انویسٹگیشن، ٹرافک، ڈولفن، پیرو اور انٹی رائٹ کے افسران سے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا انہوں نے افسران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ میرے بازوں ہے کارکرگی دکھانا ہوگی ورنہ گھر جائیں گے میڈیکل کالوجز پر داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ 18 اکٹوبر کو ہوں گی انٹری ٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے آن لائن فارم کی وصولی 21 سے 30 ستمبر تک جاری رہے گی انٹری ٹیسٹ فیس ای بینکنگ کے ذریعے جمع کروائے جا سکے گی امیدواروں کو ایڈیشن کارٹ کی آن لائن دیا جائے گا مولانا عبد الرشید حجاسی کی زیر صدارت مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کا اجلاس آئین پاکستان میں درچ اسلامی حدود و تاثیرات کے نفاس کی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا اجلاس میں مرکزی امیر سینیٹر علامہ پروفیسر ساجد میر مرکزی ناظر میں آلار ڈاکٹر سینیٹر حافظ عبدالکریم سمیت دیگر شریک ہوئے رانوماں نے کہا مردانہ آزا کارٹی کی سزا غیر فطری اور غیر شرعی ہے اسے مسترد کرتے ہیں ٹوٹل پارکو پاکستان لیمٹیڈ اور پی ایچ اے کے اشتراک سے لاہور ائرپورٹ کے اعتراف میں شجرکاری مہم پی ایچ اے افسران اور ٹوٹل پارکو پاکستان لیمٹیڈ کے وائس پریزیڈنٹ جینرلز نے پودا لگایا اوڈھر یونیک گروپ آف انسٹیٹیوٹ کے زیرے تمام شجرکاری مہم کا آغاز گورنر پنجاب کی اہلیہ پرمین سرور نے پی ایم پلانٹیشن ڈرائیٹ کے تحت پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیگم پرمین سرور نے یونیک گروپ کی کاوشوں کو سراہا شہر کے بزنس کمیونٹی کا سب سے تگڑا ایتحابی مارکہ الیکشن مہم میں تیزی آگئی پیار فانڈر ایلائنس کے قائدین اور امید واران کی شالم مارکی ٹامت صدر شالم بورٹ ہاچی ہنیت نے وقت کی اعزاز میں پروکات زہرانہ دیا گورٹ سپورٹ کی یقین دہا نہیں کرائی جبکہ میاں مقبول صدیق نے پیار فانڈر ایلائنس کے احزاز میں استقبالیاں دیا اوڈھر لاہور بزنس مین فرنٹ کے قائدین اور امید وار کی شالم مارکی پہنچے اسوسیٹ کلاس کے امید وار علی رضا نے پرتا پاک استقبال کیا چیئرمن امجد چوہدری نے کہا تاجر براتری لاہور بزنس مین فرنٹ کے ساتھ کھڑی ہے راہنوان مسلمی گنون میاں مشتبہ شجاہ رحمان کی آت سالگیرہ سیاسی راہنوان کارکنان اور حزیز و اکارک کی جانت سے مبارک بات کا سلسلہ جاری نکتمن ناو کا اظہار سپریم کورٹ کے جسٹس عمر عطا بندیہ کی آت سالگیرہ ساتھی ججز وقلہ رضیز و اکارک کی جانت سے مبارک بات کے پیغامات نیک خواہشات کا اظہار اور اسسسٹنگ کمیشنر مارڈل ٹاؤن زشان رانچہ کی آت سالگیرہ دو سہباب اہلے خانہ رضیز و اکارک کی جانت سے مبارک بات نیکتمن ناو کا اظہار کیا جا رہا ہے